اسلام علیکم وریکم ٹوکنگ ڈائیریز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ ہر لیسے ہوں گی آج میں سکھا لیوں پیازوں کو سیو کرنے کا محفوظ کرنے کا طریقہ تاکہ ہم ان کو ضرورت پڑھنے پہ جلدی سے نکالیں اور ہم ان کو اپنی ڈش ان سے ریڈی کر لیں کیونکہ پیاز اور ادرک لیسن کا بہت مسئلہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں اس طرح سے پیاز کاٹ رہی ہوں اور یہ سائٹ جو ہے یہاں کٹ لگا رہی ہوں کٹ لگا کے اس طرح سے میں موٹے موٹے ان کے پیس کر رہی ہوں اچھا یہ ہوتا ہے کہ ادرک لیسن اور پیاز جو ہے حاصل طور پر جو عید آرہی ہے بڑی عید تو عید سے ایک دن پہلے کی جو میری مسروفیات ہیں وہ یہی ہیں کہ میں بھی اپنا یہ جو ہے ادرک لیسن اور پیاز اور ہر دھنیے پدینے کی چٹنی جو ہے اس کو میں فریز کروں گی اور کیسے کروں گی یہ آپ لوگوں کو ابھی بتاؤں گی اچھا یہاں پہ پیاز اس طرح سے چار کٹ لگا کے الٹی سائٹ سے میں کٹ لیوں یہ دیکھیں پیازوں کو میں نے محفوظ کرنا ہے تاکہ ضرورت کے ٹائم پہ میں عید والے دن دوسرے دن تیسرے دن کم از کم تین دن تو میرے چلیں اور میں ان کو نکال کے فوراں یوز کر لوں یہ پیاز لیا یہ الٹی سائٹ ہے پیاز کی یہ سیدھی سائٹ ہے اب ہم نے یہاں سے کٹنا ہے اٹی سائٹ سے اس طرح کٹ لگا کے اس طرح سے یہ ہوگا کہ آنکھوں میں لگے گا نہیں پیاز ٹھیک ہے آنسو نہیں آئیں گے ایک تو یہ ہو جائے گا دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو جتنا مرضی موٹا کٹ لیں یہ گل جائیں گے بہت جلدی گل جائیں گے اور ڈیزولف ہو جائیں گے یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ہماری سائلن میں موٹے موٹے نظر آ رہے ہیں اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس سائٹ سے اس کو کٹا ہے بیک سائٹ سے یہاں سے تو اس طرح سے اگر ہم کٹیں گے بیک سائٹ سے یہ ایک ٹپ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اس سائٹ سے اگر اٹھا کٹیں گے ہم پیاز کو تو یہ پیاز بہت جلدی گل جائے گا اور سائلن کے اندر جو ہے وہ بالکل نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے ایک چیز ہو جائے گا دوسرا یہ کہ یہ جو پیاز ہے یہ ہماری آنکھوں میں نہیں لگے گا تو اس کے دو فائدے ہیں اب سارے پیاز جو ہیں یہ میں نے دھو کے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور ٹوکل میں میں نے چھلکے پہلے سارے اتار لئے تھے اور پھر اس کے بعد میں نے دھو لیا تھا اور اب اس طرح سے میں موٹے موٹے کاٹ رہی ہوں زیادہ بلک نہیں کاٹ رہی ہوں موٹے اس لئے کاٹ رہی ہوں کہ بعض دفعہ ہمیں موٹے بھی چاہیے ہوتے ہیں پریشر ککر میں ہم جب یوز کرتے ہیں کسی چیز کے اندر گوشت وغیرہ کے اندر تو ہمیں موٹے چاہیے ہوتے ہیں تو پھر ہم وہ موٹے پیاز یہاں سے لے کے آرام سے گوشت کے اندر ڈال کے ککر کو بند کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے ان کو کسی ایسی چیز میں ڈالنا ہے کہ جہاں ہمیں مسالہ بنانا ہو تو بھی ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ سارے میں نے چھلکے اس کے اتارے ہیں جو کہ آج کل کے موسم کے حساب سے یہ کچھ حراب بھی بہت اندر سے نکلے ہیں اور صاف صاف جو میں نے تھے وہ میں نے نکال کے یہاں دیکھیں صاف کر کے کیونکہ آج کل موسم ہے پیاز جو ہے وہ اسی طرح ہو جاتے ہیں بہت جلدی حراب ہو جاتے ہیں تو آج کل جو ہے پیاز کو حراب ہونے سے بچانے کے لیے بھی بہترین ٹیپ ہے کہ آپ ان کو اس طرح سے موٹا موٹا کارٹ کے تو محفوظ کر لیں تاکہ جب بھی آپ لوگوں کو ضرورت ہو آپ پیازوں کو نکالیں اور یوز کریں اور اس طرح پڑے پڑے جو ہے آج کل حراب نہیں ہوں گے کیونکہ آج کل موسم ایسا ہے کہ پیاز جو ہے بہت جلدی حراب ہو جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ عید پہ ہمیں ضرورت ہوتے لیے ہے کہ ہمیں فوری طور پہ پیاز لیسے ادرک چاہیے تاکہ ہم جلدی سے گرمی میں جو ہے اپنا سالن تیار کر لیں آئل ڈال دیا میں نے اس طرح سارے کاٹ لیا ہیں یہ میں نے دیکھیں آئل یہاں پہ رکھت لیا ہے گرم ہونے کے لیے اور اب اس میں میں نے اندازے سے اپنے آئل ڈالا ہے بہت زیادہ بھی نہیں ڈالا دیکھ لیجئے آپ اپنے حساب سے کہ آپ کے پاس کتنے پیاز ہیں اس حساب سے ڈالیے گا تو یہاں پہ آئل گرم ہو چکا ہے میرا اب اس میں میں پیاز جو ہے وہ شامل کر دوں گی پہلے میں تھوڑے تھوڑے کر کے ڈال دیوں اور پھر میں اس میں ڈال دوں گی تقریبا ٹو کے جی تو ہوں گے میرے پاس یہ پیاز آلموسٹ ٹو کے جی ہوں گے یہ اس طرح سے سارے ڈال دیتے اور یہ ہمارا جناب جھٹ پٹ پیاز ہمارے ریڈی ہو جائیں گے جب بھی دل کرے فریج سے نکالے اور اس کو آپ اپنے سالن میں یوز کریں جس طرح سے مرضی چاہیں یوز کریں یہ کبھی بھی حراب نہیں ہوں گا سارے پیاز ایک ساتھ ڈال دی ہیں کیونکہ ہم نے ان کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے سب کو ٹھیک ہے ہاف ڈان تقریبا ہم نے کرنا ہے کہ یہ حراب نہ ہوں فریج میں بھی یہ حراب نہ ہوں یہ دیکھیں اب سارے ہلا لیتی ہوں اور ان کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے آج کل موسم ایسا ہے کہ پیاز جو ہے وہ رکھے رکھے حراب ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ پیازوں کو محفوظ کر لیں تاکہ وہ حراب نہ ہوں اور ضرورت پڑھنے پہ بھی فوری طور پہ آپ نکال لیں عید میں تو پھر بہت ہی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں فوراں مسالات ریڈی کرنا ہوتا ہے اور پھر عیدہ قربان جو ہے وہ گرمی میں تقریباً گرمی میں آ رہی ہیں تو گرمی میں پھر اتنا کچن میں کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر ہمارا ادرک پیاز لیسن ریڈی ہو جائے گا تو ہمارے لیے بہت آسفانی ہوگی ہم نے بس نکالنا ہے اور یوز کر لینا ہے یہ دیکھیں کافی حد تک یہ ہو چکا ہے ہاف ڈرن ہم نے کرنے ہم نے بلکل براؤن نہیں کرنے نہیں ٹھیک ہے بلکل براؤن نہیں کرنے یہ میں اس میں سرکہ ڈال رہی ہوں یہ اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں ادروائز رہنے دیجئے نہیں پسند ہوتی بعض لوگوں کو سرکے کی ہوشبو یہ تو میں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ چلیں اگر یہ کچھ عرصہ رہ بھی جائیں فریج میں تو حراب نہیں ہوں گے لیکن بہرحال پھر بھی اگر آپ نہیں ڈالتے تو فریج میں یہ حراب نہیں ہوتے آپ چاہیں تو اس کو فریزر میں رکھیں چاہے تو فریج میں رکھیں یہ کبھی بھی حراب نہیں ہوں گے یہ ہاف ڈن ہمارے ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو کسی برتل میں نکال لیں گے تھوڑا تھنڈا ہونے پہ یہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ سبز مرچ میں نے پیسٹ بنا لیا تھا یہ دیکھیں پیسٹ بنا کے میں نے اس شاپر میں اس کو ڈال کے فریز کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ گرین مرچ ہے اب اس کو میں نے فریز کر لیا ہوا ہے پیسٹ بنا کے اب میں اس کو توڑ لوں گی اچھی طرح سے بلکل توڑ لیں بے شک آپ اس کو موٹا موٹا توڑ لیں اور چاہیں تو بلکل آپ اس کو باریک باریک پاورڈر ٹائپ میں اس کو توڑ لیں ڈیپائنڈ کرتا ہے آپ کس طرح مطلب آپ جیسے مزی توڑ لیں آپ اس کو یہ اب ٹوٹل فریز ہو چک لیا ہماری گرین مرچ یہ دیکھیں اس طرح سارا توڑ لیا شاپر شاپر کے اندر ہی میں نے فریز کی تھی اور اسی کے اندر میں نے اس کو توڑ لیا ہے اب اس کو میں کسی جار میں ڈالوں گی یہ اس میں ڈال لیتی لیوں برتن میں تاکہ جب بھی ضرورت ہو تو یہاں پھر چمچ کے ساتھ نکال کے میں حرام سے اس کو یوز کر لوں اس وقت مجھے توڑنی نہ پڑے جس وقت میں کام کر رہی ہوں گی کچن میں یا سالن وغیرہ بنا رہی ہوں تو پھر مجھے توڑنی نہیں پڑے گی میں نے اس کو پہلے سے ہی پیسیز میں اس طرح سے کر لیا ہے پہلے میں نے اس کو دھو کے اچھی طرح سبز میچوں کو اور باری مطلب پیس لیا تھا گرائنڈ کر لیا تھا پھر میں نے شاپر میں اس کو جمع لیا فریز کر لیا اب یہ دیکھیں اس طرح میں نے توڑ لیا ہے کچھ بڑے پیسیز ہیں کچھ چھوٹے ہیں بہرحال کبھی بڑا پیسیز بھی ڈالنا پڑ جائے تو سالن میں چل جائے گا آرام سے اب اس کو میں کیا کروں گی فریزر میں رکھ دوں گی جب بھی یوز کرنا ہوا تو اچھا اب یہ ادرک بھی میں نے سیم اسی طرح سے ادرک لیسن جو ہے ان کو گرائنڈ کر کے یہ دیکھیں اس طرح میں نے شاپر میں ان کو جمع لیا تھا اور پھر میں نے اوپر سے ان کو اچھے طرح سے توڑ لیا تھا بالکل جیسے میں نے آپ کے سامنے گرین میچ کو توڑا ہے اسی طرح سے میں نے توڑ لیا تھا اور اب یہ اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کرکس میں ڈال دیا ہے جار کے اندر کنٹینر کے اندر اور اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ میری ریڈی ہیں ادرک لیسن کا پیسٹ اور گرین میچ کا پیسٹ یہ جو ہے یہ میں نے پدینے اور دھنیا کی چٹنی فریش پدینہ فریش دھنیا یہ میں نے چٹنی بنا کے اس کو یعنی پورا گرائنڈ کر کے تو اس کو میں نے فریز کر لیا تھا پھر اس کو توڑ کے اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اب جب میں مجھے ضرورت ہوگی چٹنی کی تو میں اس میں سے تھوڑا سا پیس لے کے اس کو دہی میں مکس کر کے یا ایز ایٹی جو بھی ڈالنا ہوا ٹوماٹر وغیرہ ڈال کے تو چٹنی تیار کر لوں گی تو یہ تینوں چیزیں میری ریڈی ہیں ٹوماٹر کا پیسٹ بھی ایسے ہی آپ بنا سکتی ہیں یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ میں نے کریلے فریز کیلے ہوئے تھے یہ دیکھیں کریلوں کو کٹ لیا تھا اور اس کے بعد اس کو میں نے نمک لگا کے دھو لیا تھا اور پھر دھو کے میں نے اس طرح سے یہ دیکھیں شاپر میں ڈال کے فریز کر لیا ہے یہ میرے پاس کریلے فریز ہیں اب جب بھی میں نے ان کو پکانا ہوگا تو میں ان کو نکالوں گی تھوڑی دیر پہلے اور میں ان کو ڈائریکٹ آئل کے اندر ڈال کے تو میں ان کو فریز کر لوں یہ چاروں چیزیں فریز ہو گئی ہماری یہاں یہ پیاز کا ہمارا جو ہے یہ دیکھیں ریڈی ہو چکے ہیں ہمارے پیاز ہاف دن اس طرح سے ہم نے کرنے ہیں بہت زیادہ براؤن نہیں کرنے کیونکہ ہم نے ان کو کبھی گوشت میں بھی یوز کرنا ہے پریشر ککر میں ڈالنے کے لئے بھی یوز کرنا ہے اس لئے اس طرح یہ دیکھیں اس کنٹینر میں اس میں میں ڈال رہی ہوں اور یہ جو ہے سارا اس میں میں ڈال کے یا تو چاہیں تو فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اوپر یہ بالکل بھی ہارڈ نہیں ہوگا جمعہ نہیں کیونکہ اس کے اندر آئل ہے آئل جو ہے وہ اس کو ہارڈ نہیں ہونے دے گا اور ایسے آپ جب بھی چاہیں آپ نکال کے جتنا چاہیں آپ یوز کر سکتی ہیں پریشر ککر کے اندر چاہیں تو بھی اگر آپ نے مسالہ بنانا ہے تو بھی آپ اس کو لے لیں اور آئل کے اندر اس کو ڈال کے پھر آپ اس کو براؤن کر لیں جتنا آپ کو چاہیے اتنا آپ اس کو کلر دے کے آپ نیکسٹ جو ہے اپنا پراسس کر سکتی ہیں درک لیسن بھی ہمارے پاس پیسا ہوا پڑا ہے اور ہمارے پاس گرین میٹیں بھی پیسی ہوئی پڑی ہیں ٹوماٹر کا پیسٹ بھی میں اسی طرح بناتی ہوں ٹوماٹروں کو میں جو ہے تمام ٹوماٹروں کو دھو کے صاف کر کے میں ان کو پیسٹ بنا لیتی ہوں اور ان کو جمع کے پھر میں ان کو پیسیز میں توڑ کے رکھ لیتی ہوں کسی کنٹینر میں جب بھی ضرورت ہو تو وہ سالہ سال حراب نہیں ہوتے جتنے مرضی مہینے آپ یوز کریں یہ دیکھیں یہ یہ ہے ہمارا پیاس کا ہمارا پیسٹ ایک قسم کا پیسٹ کہہ لیں یا آپ اس کو کہہ لیں کہ پیاس کا مطلب ہمارا ایک امیزہ سا بن گیا ہے اس طرح چمچ سے لیں گے آپ جتنی ضرورت ہوگی اس طرح لے کہ آپ اس کو اپنے سالن میں یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں حرام سے چمچ کے ساتھ اللہ سے ہمارا پیسٹ